اسلام علیکم سرینڈز آپ نے موڈل پیپر میں ایک سوال دیکھا ہوگا جو چارٹ نمہ بنا ہوا آ رہا ہے جبکہ نائٹرک ایسید کا سوال سیکشن سی میں لاؤں کوئیشن آنسر میں لکھا ہوا بھی آیا ہے لہٰذا میں آپ کی متوجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں میں آپ لوگ کی توجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں کہ اس موقع بک کے اندر کنڈنس ریبس کو لے کے جو ٹاپک شورٹ ہوئے ہیں اور جو ٹاپک پروسیس کے ہیں وہ صرف دو ہیں ایک ہے نائٹرک ایسید اور دوسرا ہے علمونیم جس کا بلوک والا سوال یا فلو چارٹ والا سوال آ سکتا ہے میں نے آپ کے سامنے نائٹرک ایسید کا سب سے پہلے سوال لکھا ہوا ہے یہ سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے میکسیمم جو کوئیشنز آ سکتے ہیں وہ لکھ دیئے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کوئیشنز کو جو نیچے لکھے ہوئے ہیں ان کوئیشنز کو موڈل پیپر سے بھی چیک کر لیں اور موڈل پیپر کی ڈائیگرام کو بھی سمجھیں موڈل پیپر کی ڈائیگرام جو فلو چارٹ بنایا وہ ایسا نہیں ہے لیکن اس کو سمجھا جا سکتا ہے کیسے جو بلوک ہے جو ایرو ہے وہ ریپریزنٹیٹر ہوتا ہے کہ یہ رییکشن ہو رہا ہے تو رییکشن سے پہلے کونسا کونسا ڈائیگرام بھی جو بک کے اندر ڈائیگرام ہے اس کے اندر کونسا بلوک استعمال ہو رہا ہے اور اس کے اندر کیا پروسس ہو رہا ہے مثال کے طور پر آپ کو سب کے سابسا پہلے لکھا نظر آ رہا ہے امونیا پلس اے اگر میں امونیا اور اے کا محشب بناو کنورٹر اے میں ڈال دوں تو جب آپ بک دیکھیں گے تو کنورٹر ایک امونیا اور اے جس کنورٹر میں جا رہا ہے اس کا نام ہوتا ہے اس کا نام ہے بیٹا ہاں 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 جی جو تو اس ٹرومر میں آپ کو بتا رہا تھا جیسی ہیں یہ امونیا اور اے اے ڈال سب سے اے کا بھی یہ کنورٹر میں جا رہا ہے اس کا بھی یہ دکھا کہ یہ کنورٹر کہلاتا ہے اگر آپ چاہے تو کتاب میں سب سے پہنے والا جو سیلینڈر بنا ہوئے جہاں پہ پلاتینیم گوز بھی لگی ہوئی ہے اس کو اس جہاں پہ پروسس ہو رہا ہے اس کے بعد اس کے اندر پانی کو مکس اپ کرتا ہے یہ بوائلر کے اندر انٹروڈیوز کروانے پھر بوائلر سے یہ اکسیڈیشن چمپر میں جا رہا ہے اکسیڈیشن چمپر سے یہ ایبزورپشن ٹاور میں جا رہا ہے جہاں پہ اس کے ساتھ وارٹر کو مکس کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں نائٹرک ایسیڈ ملے جو کہ 68% ہے لیکن ہم نے اس کے بعد اس کی مزید ایبزورپشن قبائی وارٹر کے ساتھ ہمیں کیا مل گیا ہے ایچنو خری نائنٹی ایٹ پرسٹ اس پوری چیز کو اپنی بک کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہے اپنے اگر ہم دیکھیں گفتہ کیمیکل ری ایکشن سٹیج اے سی اے سی اے ڈی ویڈ کنڈیشن صرف کیمیکل ری ایکشن لگنے اے سی اور ڈی کے تو اس کے اندر آپ لوگ کیا لکھیں گے پیش نمبر 61 کا اگر آپ لوگ پڑھیں بلکہ اس سے زیادہ اچھا یہ ہے جو میرے نوٹس آپ کو پروائیڈ کی ہوئے ہیں آپ اس کو پڑھ لیں اگر آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو اے کے اندر کا سی کے اندر کا اور ڈی کے اندر کا ہیڈنگ کے ساتھ ایکویشنز لکھیں گے آپ نے صرف اور صرف اس طوال میں ایکویشنز لکھنی ہے اے سی اور ڈی کی دوسرا گئی describe the condition to get 95% oxidation of NH3 into NO وہ کونسی conditions ہیں جس کے ذریعے مجھے nitric oxide 95% ٹک مل سکتا ہے جب میں کس کے oxidation کروا ہوں امونیا کی تو جب میں پیج نمبر 61 کیوں پر اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا کہ when about 95% of ammonia is oxidized to NO the gas from the converter are led by iron pipe which passes through the boiler تو boiler by the absorption of heat from the gases and the temperature is lower than 150 تو دو تھی condition سے جس کے ذرم ایک تو low temperature اور high pressure جب ہوتا ہے تو ہمیں 95% conversion ہو جاتی ہے NH3 کی NO میں how 98% HNO3's obtain ہم کیسے HNO3 98% obtain کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ جب کتاب دیکھیں گے تو کتاب کے اندر آپ کے باس لکھا ہوا ہے page number 61 میں جو last ending of formation of HNO3 تو 68% ملتا ہے further constitution achieve bypassing vapors of HNO3 over sulfuric acid کہ اب لکھا میں 98% اگر آپ چاہیئے 95% 98% چاہیئے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں جو ہے nitric acid مزید absorption کروانی پڑتی ہے water کے ساتھ صحیح بھئی یہ notes کے اندر بڑی detail میں لکھا ہے ان کے سوا وہاں سے دیکھ کے لکھیں اور پھر مجھے set گئے پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ صحیح لکھا ہم نے لکھا ہے what temperature maintain and which matter gauze is used in converter a converter a temperature کیا ہونا چاہیئے اور کون سی gauze کون سی 40 استعمال کی گئی جو act کر رہی catalyst کے ساتھ یہ بھی آپ لوگ پڑھیں گے آپ کو نظر آئے گا platinum gauze ہوتی ہے اور شاید 600 degree Celsius لکھتے ہیں temperature ہونا چاہیئے پھر بھی آپ لوگ اس کو دیکھیں گے خود بتاتے ہیں خود ان کے جوابات لکھنے where is ammonia oxidation converter اس میں سے ammonia oxidation converter کہاں پہ لکھا ہے کون سا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیئے دیکھیں اس کو سمجھیں پڑھیں page number 61 کو اب اس کے answer کو لکھیں اگر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سوالات اس میں آئے میں ہیں حضر یہ extraction of ammonia کا میں ایک expected flow chart بنا دی ہے ضروری نہیں کہ یہ flow chart آئے یہ expected ہے دیکھو بھئی سب سے پہلے ammonia کو ammonium کو ہم بناتے ہیں bauxite اور سے what is the formula of bauxite ایک بات ہو گئی دوسری بات پھر تین process ہوتے ہیں bauxite کو impure ہوتی ہے اس کو پیور بی اور ایک سی اے process میں کونس رو مٹیریل سمال ہوتا ہے بی میں کونس رو مٹیریل سمال ہوتا ہے اس سب پتا ہونا چاہیے آپ کو تو اے کو کہتے ہیں ہنس میتھڑ بی کیا بائٹس میتھڑ سی کیا سب پیچ میتھڑ ایک بات تو یہ ہو دوسری بات دوسری بات یہ بھی بی بی اس میں کہ ضروری نہیں کہ یہ بی سی لکھا ہو یہ میں لکھ دوں میٹریل ایکس وائ اور ز اور میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہارز میتھڑ کے اندر کس کے ذریعے ریاکشن کروائے جاتا ہے تو آپ کو یہ فارمولا پتا ہونا جائیں کہ سوڈیم کاربونیٹ ہوتا ہے وائرز میتھڑ میں اینیو بی میں اینیو ایش ہوتا ہے اور سوڈیم پلس کو لیتے ان تینوں سے جو ایکیشن سے ہمیں جو پروڈک حاصل ہوتی ہے وہ کہ لات ہے الومینا ان تینوں سے چیز میں جس کو کہ گئے تے بیٹا الومینا الومینا کی ہوتا ہے پیوریسٹ فرم ہوتی ہے جس میں ہم ایمپیوریٹیز کو ہٹاتے ہیں دو جسے ہوتی جس ہم ہٹا دیتے نہیں اس کے ضرور نہیں چھوڑ دیں صحیح اب اس کے بعد 99% اس کے سوال آپ دیچے لکھے ہوئے اس کو دیکھ لیتے آسانی سے لکھ ہوتا رائے در نیم اس کے نام بیرس میتھر ہوتی سی میتھر ہوتی ویرس میتھر و سی چیز میتھر اچ ہوس میتھر ی چی سی اگر میں چاہتا ہوں تو اس کے اندر سوالات کے اضافہ کیا جا سکتا ہے ایسے 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 ایس اس قسم کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں لہٰذا جتنے میکسیمم سوال ہو سکے تو ان سب کو آپ لوگ لکھ کے رکھیں صحیح بیٹا اب انشاءاللہ تو اسٹورنٹس یہ ایسے سوالات ہیں جس کا جوابات آپ نے نکاتھنا اور کرنا ہے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ان سارے سوالات کو لکھنا ہے کرنا ہے اور اگر ہو سکے تو اس کے امیجز مجھے سینڈ کریں یا ابھی ساتھ تاریخ سے انشاءاللہ آپ سے ملاقات کی ہو جائے گی تو پھر آپ آر کے اس کنا ہمیں بتائیں کہ اس کا جواب یہ آرہا ہے صحیح اسلام علیکم